بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بدلتے ہی دنیا اور اسلامی فکر کا انتیسوہ اپیسوڈ اپیسوڈ نمبر 29 جس کا عنوان ٹیکنالوجی اور جدید وسائل کے معاملے میں مولانا مدودی ٹیکنالوجی کو ایک معتدل چیز سمجھتے تھے ان کا کہنا تھا کہ اصل خرابی ٹیکنالوجی میں نہیں ہے بلکہ اس تحزیب میں ہے جو ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہی ہے نجاست اور گندگی جو کچھ ہے وہ ان وسائل میں نہیں بلکہ اس کافرانہ تحزیب میں جو ان وسائل سے فروغ پا رہی ہے ریڈیو بجائے خود ناپاک نہیں ہے ناپاک وہ تحزیب ہے جو ریڈیو کا ڈائریکٹر کو داروغہ ارباب نشات یا ناشر قذب و افطرہ بناتی ہے ہوائی جہاز ناپاک نہیں ہے ناپاک وہ تحزیب ہے جو ہوا کے فرشتے سے خدای قانون کے بجائے سیطانی اغوا کے تحت کام لیتی ہے ناپاک سینما نہیں ہے ناپاک وہ تحزیب ہے جو خدا کی بخشیوی اس طاقت سے فہش اور بےہیائی کی اشاعت کا کام لیتی ہے یہ طاقتیں تو تلوار کی طرح ہیں جو اس سے کام لے گا وہی کامیاب ہوگا قاہ وہ ناپاک مخاصد کے لئے کام لے یا پاک مخاصد کے لئے اس وقت اسلامی حلقوں میں ٹکنالوجی کے حوالے سے جو جدید بحثیں اٹھی ہیں اس میں اس تصور کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے اور ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ خود ٹکنالوجی تحزیب کی پیداوار ہوتی ہے اس لئے ٹکنالوجی مکمل طور پر تحزیبی اثرات سے پاک نہیں ہوتی مغربی ٹکنالوجی چونکہ مغرب کی مادہ پرست تحزیب کے زیر سایہ پروان چڑی ہے اس لئے فطری وسائل کی لوٹ اور ماحولیاتی بہران اخلاقی باختگی اور بےہیائی نہایت محلق ہتیار اور صرف خوشحال سرمایہ دار طبقات کی ضروریات کا لحاظ اس ٹکنالوجی کی نمائع خصوصیات بن گئیں جو ٹکنالوجی اسلامی تحزیب میں پروان چڑے گی وہ ماحول دوست ہوگی فطرس سے ہمہہنگ ہوگی اور انسانیت کی حقیقی ضرورتوں کی تکمیل کا سامان کرے گی لہٰذا اسلامی تمدن کو اپنی جداغانہ اسلامی ٹکنالوجی کی بھی ضرورت ہوگی سیاسی اور معاشی نظام کے حوالے سے مولانا مدودی کے نزدیک بنیادی فکر فلسفہ کے بعد جدید مغربی تحزیب کا طاقت پر ترین پہلوجی سے مقابلہ ضروری ہے وہ اس کا سیاسی نظام یا اسٹیٹ ہے جدید مغربی یا سیکلر سیاست کی بنیاد حاکمیت جمہور کے تصور پر ہے جبکہ اسلامی نظام کی بنیاد حاکمیت الہ پر فیصلہ کرنے کا اختیار اور فما روائی کا حق اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے اللہ کی حاکمیت جس طرح کائناتی ہے اسی طرح سیاسی و قانونی بھی ہے اور اخلاقی و اعتقادی بھی اللہ کی سیاسی و قانونی حاکمیت کے تصور اسلام کے اولین بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے حاکمیت الہ کے دائرے کے اندر مولانا مدودی جمہوریت کے خلاف نہیں تھے بلکہ اس کے زبردست محفید معید اور حامید ہے وہ اسلامی ریاست جمہور کے اس اصول میں دیموکریسی سے متفق ہے کہ حکومت کا بننا اور بدلنا اور چلا جانا بلکل عوام کی رائے سے ہونا چاہیے لیکن اس میں عوام مطلق العنان نہیں ہوتے بلکہ خدا اور رسول کا بالا ترقان ان اپنے اصول و حدود اور اخلاقی احکام و ہدایت سے عوام کی خواہشات پر ضبط قائم رکھتا ہے انہوں نے اپنے سیاسی فکر کا خلاصہ حاکمیت اللہ اور خلافت جمہور کے الفاظ میں بیان کیا ہے اس فقرے کے روز اہل ایمان کی جماعت کا ہر فرد خلافت میں برابر کا حصے دار ہے کسی شخص یا طبقے کو عام مومنین کی اختیارات خلافت سلب کر کے اپنے اندر مرکوز کر لینے کا حق نہیں ہے یہی چیز اسلامی خلافت کو ملوکیت طبقاتی حکومت اور مذہبی پیشواؤں کی حکومت سے الگ کر کے اسے جمہوریت کے روح پر مورتی ہے لیکن اس میں اور مغربی تصور جمہوریت میں اصولی فرق یہ ہے کہ مغربی تصور کی جمہوریت عوامی حاکمیت کے اصول پر قائم ہوتی ہے اور اس کے برعکس اسلام کی جمہوری خلافت میں خود عوام خدا کی حاکمیں تسلیم کر کے اپنے اختیارات کو برزاور اقبت قانونی قداوندی کے حدود میں محدود کر لیتے ہیں اسی طرح معاشی معاملات میں انہوں نے کمیونزم کے تصور کا بھی رد کیا اور کیپیڈلزم کو بھی شخت تنخید کا نشانہ بنایا اور ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اسلامی معاشیات کے فلسفے کو جاگر کیا جس میں فرد کی آزادی نفع کا محرک اور اس کے نتیجے میں پیداوار دولت کی تیز رفتاری جیسے خوبیاں بھی شامل ہیں اور عوام بہبود پبلک ویلفیر دولت کی منصفانہ تقسیم ایکول ڈسٹیبیشن آف ویلت اور غریبوں کے مسائل کا بھی حل موجود ہے اس طرح کمیونزم اور کیپیڈلزم دونوں کی خوبیاں موجود ہیں اور دونوں کی خامیوں سے نجات ہیں کام کرنے کے طور طریقوں کے حوالے سے مولانا مدودی نے اس خیال کو بہت شدت کے ساتھ پیش کیا کہ ہر اچھی بات اور ہر اچھا تجربہ انسانیت کی مسترک میراس ہے اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے بلکہ اختیار کرنا چاہیے ایک قوم سے دوسری قوم کو اگر کوئی چیز لینی چاہیے اور کوئی چیز درحقیقت لینے کے قابل ہے تو محض اس کی علمی تحقیقات کے نتائج اس کی تخلیقی و اختراقی اخترائی قوتوں کے سمرات اور اس کے وہ عملی طریقے ہیں جن سے اس نے دنیا میں کامیابی حاصل کی ہو اس کی تاریخ میں یا اس کی تنظیمات میں یا اس کی اخلاقیات میں اگر کوئی مفید سبق ہے تو اسے ضرور حاصل کرنا چاہیے اس کی ترقی اور کامیابی کے اسباب کا پوری چھانبین کے ساتھ استقصاء کرنا چاہیے اور ایک چیز جو مفید ہو اسے لے لینا چاہیے یہ چیزیں انسانیت کی مشترک میراس ہے ان کی قدر نہ کرنا ان کے لینے میں قومی اصبیت کی بنا پر بخل کرنا محض جاہیلیت ہے ان کی صحب سے نمائیہ مثال خود جماعت اسلامی کی تنظیمی ساخت ہے جو بڑی حد تک جدیدیت تھی کہ تنظیمی طور طریقوں سے ماخوض ہے اس میں تنظیم کی ممبر شیف فیصلہ سازی کے ادارے تنظیمی عہددار اور ان کی ترطیب حیرارگی فیصلہ سازی کی مجالس اور نشستوں اور فیصلہ سازی کے طریقے وغیرہ معاملات میں جدید تنظیمی طریقوں سے بھرپور استفادہ کیا گیا ہے لیکن اس استفادے میں اندھی نقل نہیں ہے بلکہ اسلامی اصولوں کے مطابق باز انوکھی اور بینظیر ندرتیں بھی ہیں مثلا امیدواری کے بغیر انتخاب کا طریقہ کار امیر کی مرکزی حیثیت عہدے کی خواہش سے کسی فرد کا عہدوں کے لئے نہ اہل ہو جانا وغیرہ اس سلسلے میں مرانا کے موقف کا خلاصہ ان کے منتجزیل بیان میں ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا اصل اس ہوا جس کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے یہ ہے کہ انہوں نے قوانین تبعی قوانین شرعی کے تحت استعمال کر کے زمین میں خدا کی خلافت کا پورا پورا حق ادا کر دیا ان کے حد میں جو تمدن تھا انہوں نے اس کے قالب میں اسلامی تحزیب کی روح پھون کی اس وقت جتنی تبعی قوتوں پر انسان کو دسترس حاصل ہو چکی تھی ان سب کو انہوں نے اس تحزیب کا خادم بنا دیا اور غلبہ و ترقی کے جس قدر وسائل وسائل تمدن نے فراہم کیے تھے ان سے کام لینے میں وہ کفار مشرقین سے سبقت لے گئے تاکہ خدا سے بغاوت کرنے والوں کی تحزیب کے مقابلے میں خدا کی خلافت سمالنے والوں کی تحزیب کامیاب ہو انتیسوہ اپیسوڈ مکمل ہوا جزا کر اللہ